کتنی باری سہ رہی ہے اس کے بعد بھی دیکھیں یہاں پر ایک گائے اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور یہ سین کافی اچھا دکھائی دے رہا ہے اس طرح دیکھیں ایک ماں جو ہوتی ہے وہ کس پرکار سے اپنے بچے کیا پوشن کرتی ہے چاہے کیسے بھی پرستی ہو تو اس لئے ہمیں جانوروں سے بھی سیکھنا چاہیے دیکھیں ممتہ کیا ہوتی ہے تو یہاں پر آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور گائے ایک پریجاتی کے بارے ہم بات کرتے ہیں گائے جنرل ہندو دھرم میں ایک پوشنی ہے حالانکہ سبھی جانوروں کو سمان مہتو ہے لیکن گائے کو کچھ زیادہ مہتو ہے کیونکہ اس کے گوبروں سے گھنڈے بنایا جاتے ہیں جس کا اپیوگ ہم چولے میں اور دال باتی کافی پرستی مالوہ کا ایک بھوچان ہے جو اس کو بندوں سے بنایا جاتا ہے تو یہاں پر ہم ہندو لوگ یہ مانتے ہیں کہ گائے میں کروڑوں لوگ ڈیوٹی دیرتاو کا باز ہوتا ہے تو اسی پرکار سے جو گائے ہیں ایک مطلب کافی اس کا جو ملک ہے وہ ڈویلی ویسس پہ اس پہ use کیا جاتا ہے اس سے ٹی بنائی جاتی ہے مطلب چائے بنائی جاتی ہے اور گائے جو ہے کہ بہت ہی اس کے بجاتی سے بہل لیتے ہیں اس سے پہلے کھیتیا بھی جاتی تھی اور اس کے دودھ کو ہم ڈیری پرڈک میں آج اسمال کرتے ہیں بہت بلک کوانٹیٹی میں تو گائے بہت ہی وہ پیوگی ایک انیمال ہے یا جانور ہے جس سے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گائے ایک پوزنی جانور ہے پیوگی جانور ہے تو کہنے کامل آج کے لئے سوٹس میں اتنا ہی تنے بات